بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ 22 نومبر سے پرتھ میں پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز کی شروعات ہوگی جو جنوری دوہزار پچیس میں سیڈنی ٹیسٹ کے ساتھ ختم ہوگی اس سیریز سے قریب دو مہینے پہلے آسٹریلیای ٹیم پر نئی آفر ٹوٹ پڑی ہے کیونکہ اس کے ایک سٹار آل راؤنڈر کو چوٹ لگ گئی ہے ایک طرف بھارت اور بانگلہ دیش کی بیچ ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے تو دوسری اور انگلینڈ اور آسٹریلیا ان دنوں ونڈے سیریز میں ویست ہے ان دونوں سیریز کے بیچ بھی ہر کسی کو انتظار نومبر کا ہے جو ٹیم انڈیا کا آسٹریلیا دور آج شروع ہوگا اور دونوں ٹیموں کی بیچ پانچ ٹیسٹ میچ کی بارڈگ آوز کا ٹوفی کھیلی جائے گی بھارت کے خلاف اپنے ہی گھر میں لگاتار دو بار سیریز ہارنے کے بعد آسٹریلیا ہی ٹیم واپسی کے لیے بے قرار ہے لیکن ان کے اس ارمان پر سنکٹ کے بادل چھانے لگے ہیں ایسا اسی لیے کیونکہ ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر کیمرن گرین چوٹل ہو گئے ہیں اور ان کے ٹیسٹ سیریز تک فٹ ہونے کو لے کر آسٹریلیا ہی زیادہ آشوست نظر نہیں آ رہے ہیں گرین کو یہ چوٹ انگلینڈ دورے پر ونڈے سیریز کے دوران ہی لگی جس سے وہ باہر ہو گئے پچیس سال کے دائیں ہاتھ کے بلے باز اور تیز گیندباز کیمرن گرین کا سکوٹلینڈ اور انگلینڈ دورے پر ٹی ٹوینٹی اور ونڈے سیریز میں پردرشن اچھا رہا حالانکہ تیسرے ونڈے میچ کے بعد انہیں چوٹ لگ گئی ڈرہم میں کھیلے گئے اس مقابلے میں گرین نے بیالیسن منائے تھے اور ساتھ ہی دو وکٹ بھی حاصل کیے تھے آسٹریلیا کو اس مقابلے میں ہر کا سامنا کرنا پڑا تھا اس میچ کے دوران ہی گرین کے پیٹ میں چوٹ لگ گئی تھی جس کے چلتے وہ چوتھے ونڈے میں بھی نہیں کھیل پائے اور سیریز سے باہر ہو گئے کرکٹ آسٹریلیا نے انہیں دیش واپس لوٹنے کو بول دیا اور وہ اپنے ٹیم سے پہلی ہی آسٹریلیا پہنچ جائیں گے کرکٹ ڈاٹ کام ای ایو کی ریپورٹ کے مطابق آسٹریلیا ٹیم کے پروکتہ نے صاف کیا کہ گرین کی چوٹ کی گمبھیرتہ کا پتہ ان کے دیش لوٹنے کے بعد ہی چلے گا گرین جلد ہی اپنے گھر پردھ لوٹیں گے اور پھر ان کی پیٹ کے سکین کیے جائیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ چوٹ کتنی گمبھیر ہے اور واپسی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے کرکٹ آسٹریلیا فیلحال اس آل راؤنڈر کے بارڈگ آوز کے ٹاوفی میں کھیلنے کو لے کر کچھ بھی نہیں بول رہا ہے بھارت آسٹریلیا کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز 22 نومبر سے گرین کے ہوم گراؤنڈ پرث سے ہی ہوگی اور جنوری 2025 کے پہلے ہفتے میں سیڈنی ٹیسٹ کے ساتھ ختم ہوگی آسٹریلیا میں چار سال پہلے کھیلی گئی پچھلی بارڈگ آوز کا ٹاوفی سے ہی اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا تب انہوں نے سیڈنی ٹیسٹ میں ایک دندار اردشتک جمعیا تھا جبکہ میلون اور بریزبن ٹیسٹ میں چھوٹی لیکن اہم پانیاں کھیلی تھی گرین نے پچھلے سال آسٹریلیا ٹیم کے بھارت دورے پر امدباد میں ایک شاندار شتک لگایا تھا وہیں اسی سال نیوزلینڈ کے خلاف ویلنٹن میں بھی انہوں نے ایک سو چوہتر رن کی پاری کھیلی تھی گرین ابھی تک اٹھائیس ٹیسٹ میں چھتیس کی عوصت سے ایک ہزار تین سو ستتر رن بنا چکے ہیں جبکہ پیتیس کی عوصت سے پیتیس ویکٹ بھی لے چکے ہیں آسٹریلیا کے پچھلی سریز میں گرین نے چوتھے نمبر پر بلے بازی کی تھی اب اگر کیمرن گرین آسٹریلیا کے لیے فٹ نہیں ہوتے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے کیونکہ کیمرن گرین ایک آل راؤنڈر ہے جب بیٹنگ آتی ہے تو وہاں پر وہ بہت اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور ٹیم کو سنکٹ سے نکالتے ہیں اور جب گنبازی آتی ہے تو وہاں پر وہ پیٹ کمنز چوش ہزل وڈ اور میچل سٹاک کا ساتھ دینے کے لیے پراپر طریقے سے تیار رہتے ہیں اور اگر کیمرن گرین کھیتے تو آسٹریلیا کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ کافی شاندہ رہتا آپ کے پاس پیٹ کمنز چوش ہزل وڈ اور میچل سٹاک جیسے تین تیز گنباز رہتے ساتھ ہی میں کیمرن گرین جیسا ایک آل راؤنڈر اور نیتھن لائن جیسا ایک سپنر اور اسی لیے آسٹریلیا کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ کافی زیادہ شاندہ رہتا